موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین و ناظرین کتاب در ریتیم مصنف مولانا ماہر القادری اس کتاب کی دوسری قسط لے کر ہم آپ حضرات سامنے حاضر خدمت پاکباز عبداللہ عبدالمطلب کے ایک چھوڑ دز بیٹے تھے مگر ان سب میں وجی اور شکیل یہی عبداللہ تھے جن کے زبق کرنے کے لیے باپ نے چھوڑی ہاتھ میں سنبھال لی تھی چہرہ ابو لہب کا بھی سرخ تھا مگر انگارے کی طرح لال ببو کا جس کو دیکھ کر طبیعت کو انس نہیں الٹی وحشت ہوتی تھی عبداللہ کی صورت میں بلا کی جازبیت اور دلکشی تھی ان کی پیشانی میں ایک ایسی عجیب چمک تھی جو قریش کی کسی نوجوان کی پیشانی میں نظر نہیں آتی تھی ان کا ماں تھا سچ مجھ نور کا تڑکہ تھا جس میں بہت سے صبحیں مسکراتی تھی ایک دن تو پہر کے وقت ایک قریشی چرواہ گھر باگا آیا اور اپنے گھر والوں سے کہنے لگا کہ میں نے آج ایک عجیب بات دیکھی ہے اس کے کہنے کے لیے میں جنگل سے بستی میں آیا ہوں ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں بکریاں چرا رہا تھا عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ قریب سے گزرا سخت دھوپ پڑ رہی تھی مطلب بالکل صاف تھا سورج کی کرنے جسموں کو جلسے دیتی تھی اتنے میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ کے سر پر بادل کا ٹکڑا سائے کیے ہوئے ہیں اور وہ عبرک پارا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے لوگ مسکرانے لگے کہ چرواہ خواب دیکھ کر آیا ہے یا اس کی آنکھیں دھوپ میں تل ملا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ دیکھ لیا سب نے لڑکے کی بات ہنسی میں اڑا دی چرواہ اس پر جنجلا کر بولا آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں میری آنکھوں کو ذرا سا اب بھی دوکا نہیں ہوا آپ کو یقین نہ آئے تو کعبے کا پردہ تھام کر اسی بات کو دھوہرا دوں یا لاتو حبل کے مقدس پیر چھو کر قسم کھالوں بات واقعی بہت زیادہ عجیب ہے پر میں بھی اپنی آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلا دوں اس پر ایک بڑھا عرب کمان پر کوہنی کا زور دے کر بولا ہمارے خدا لاتو عزہ گرمی میں جلتے رہتے ہیں اور بادل کے کسی ٹکڑے کو ان پر سائے فگن ہونے کی توفیق نہیں ہوتی حالانکہ یہ اسنام ہماری حاجت روائی کرتے ہیں انہی کے دم سے مکہ کے خجور سرسبز ہیں اور طائف کے سبزہ زار لہلاتے ہیں لڑائیوں میں یہی معبود ہماری مدد کرتے ہیں یہ عبد المطلب کا بیٹا کیا لاتو حبل سے بھی زیادہ مقدس اور پہنچا ہوا ہے اس کل کے لونڈے کی باتوں میں ہم جہاں دیدہ لوگ نہیں آسکتے سب ہنسنے لگے چر وہاں کسیانتا ہو کر جنگل کو لوٹ گیا مکہ کا ماحول فواہش اور بدکاریوں کا ماحول تھا مگر عبداللہ کی طبیعت کا شروع ہی سے پاک بازی اور نیکوکاری کی طرف میلان تھا کھانے کعبہ کا تواف کرتے ہوئے برہنہ عورتوں کی حلچل سنتے ہی وہ آنکھیں بند کر لیتے جوانان قرائش کے رنگرلیوں سے ان کی طبیعت یک سر بیزار تھی ان کے ساتھ ہی چھیڑتے تھے کہ عبداللہ کو تو چوڑیاں پہن کر اور دپٹا اوڑ کر گھر میں بیٹھ جانا چاہیے جوان مرد کیسی ترنگ عبد المطلب کے شرملے فرزند میں نہیں پائی جاتے جوانی میں راہبوں اور بترکوں کی طرح زندگی گزارنا بہت بڑی ہماقت اور بتوشیقی ہے یہ تو لطف کرنے اور مزے اڑانے کے دن ہیں آہ بیچار عبداللہ کی جوانی خوشک بے مزہ لذتوں سے خالی دن سے زیادہ راتیں بے کیف گویا کہ ان کے چمن میں بہار نہیں آئی عبداللہ ایک دن مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے راستے کی گرد اونٹوں کے پیر ان کے نشان ابرے تھے جیسے ابھی ابھی اونٹ ادھر سے گزر رہے ہیں عبداللہ کی آنکھیں انہی نشانوں پر جمع ہوئی تھیں کہ ایک آئیک ہی ایک مکان کا دروازہ کھلا عبداللہ نے دیکھا تو خشامہ کی جوان لڑکی دروازے کا پٹ کھولے کھڑی تھے جوانی حسن و تناسب موزونیت لڑکی سر سے پاؤں تک دلکشی اور رانائی کی تصویر تھی لڑکی نے اشارہ کر کے عبداللہ کو روکا اور اپنی حوصناک خواہشوں کا پیغام دیا حسن و جوانی کی طرف سے پہل ہو رہی تھی رانائیاں خود اقدام کر رہی تھی عبداللہ کے سینے میں جوان دل تھا گرم دھلوں سے دھکا ہوا نفس نے اوبارنا چاہا کہ ایسے رنگی موقع روز روز نہیں میسر آتے اس حسینہ کی طرف خوریشی نوجوانوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں مائل ہیں ہر کوئی اس کے لئے اپنی مٹھی میں دل دبائی پھرتا ہے اور تیری جانب وہ آپ ہی آپ بڑھ رہی ہے دیکھنا چوکرنا نہیں غفلت نہ کرنا حسن جوانی کی التجائیں تھکرائی نہیں جاتی مگر عبداللہ کے ضمیر نے چٹکی لی شرم و غیرت کی رگ کو دبایا عبداللہ نے دوشیزہ کی ایک مسوراہت کو بھی قبول نہیں کیا خشمہ کے حسین لڑکی کو یقین تھا کہ عبداللہ اس کے اقدام پر ہنس کھیل کر لبائے کہے گا اب جو توقع کے خلاف ناکامی ہوئی تو حسن اپنی ناکامی پر جھنجلا گیا شدت عطاب نے رخصاروں کی سپیدی میں سرخی ملا دی لڑکی تھی ذرا ہوشمن بڑے صبر و ضبط کے ساتھ خفقی کو چھپایا اور حسن جوانی کی پیشکش کے ساتھ سرخ اونٹوں کا بھی لالج دیا مگر عبداللہ اس کے جواب میں یہ قطع پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئے فیل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی اچھا ہے حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں مگر اس کے لئے اعلان ضروری ہے تم بہکاتی اور فصلاتی ہو لیکن شریف آدمی پر اپنے دین کی عفت کی حفاظت لازم ہے لڑکی دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی عبداللہ کے نقش قدم بس وہاں دکھائی دیتے تھے وہ حوصناکی کو دھتکار کر چلے گئے تھے عبداللہ مناف کے گھرانے میں شکار کا گوشت آیا ہے دیکھچی چولہ پر چڑی ہے ایک بڑی عورت لکڑی کے کفگیر سے پانی کو ہلا رہی ہے کھانے کے انتظار میں گھر کے لوگ زمین پر بیٹھے ہیں مٹی کے بڑے بڑے پیالے ان کے آگے رکھے ہیں آپ نے عبدالمطلب کے یہاں کیا جواب بجوایا ایک ادہیر عمر کے عرب نے پوچھا میں بلکل رضا مند ہوں بس ذرا ایک دو دن میرے چچا مکہ سے آ جائیں ان سے اور مشورہ کر لوں بڑے بڑھوں کا مشورہ اچھا ہوتا ہے بڑے نے جواب دیا میں کہتا ہوں اس نیک کام میں دیر کرنا مناسب نہیں عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے لئے مکہ میں لڑکیوں کی کمی نہیں ہیں لوگ تمنائے کر رہے ہیں کہ کیسے ہماری لڑکی کا عبداللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے عبداللہ جیسا لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈو گے تو بھی سارے عرب میں نہ ملے گا اس کا گھرانہ قرائش کا سب سے محترم گھرانہ ہے اس کے باپ عبدالمطلب سید القرائش ہیں اور ان کا یہ شرف کیا کم ہے کہ چاہے زمزم جیسے عمر بن حارس زرحمی نے بند کرا دیا اور کسی کو یہ یاد بھی نہ رہا تھا کہ اس نام کا کوئی کموا بھی تھا عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارس کو لے خود نکالا ابن عم جلدی کرو آمنہ کی تقدیر کے ستارے کو جلد چمکنے دو بات تیہ ہو گئی عبدالمطلب کے یہاں جواب دیا گیا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے دونوں طرف خوشی ہونے لگی عبداللہ باپ کا چہیتا اور زبیح بیٹا تھا جس کی شرافت اور نیکوکاری کی قرائش قسم کھاتے تھے بی بی آمنہ اپنے گھرانے کی چشم چراغ تھی عفت و حیاء کا مجسمہ پاکیزگی کا پائے کر عرب کی عورتیں میلوں ٹھیلوں میں بے باقی کے ساتھ شریک ہوتی قرائش کی بز نوش کو گرماتی مگر آمنہ کی جبلت ان سب سے جدا اور منفرد تھی وہ اپنے عزیزوں سے بات کرتے شرماتی سر سے دپٹا ڈھلکنے نہ پاتا قرائش کی عورت نے کہا کرتی تھی کہ آمنہ تو سچ میں گڑیا ہے بے زبان سنجیدہ اور متین دوسری لڑکیوں کی طرح شوخیاں سے نہیں آتی آمنہ کے گھر والے اس سے محبت ہی نہیں احترام بھی کرتے تھے عبد المطلب اپنے رعاستہ قرائش کو لے کر عبداللہ کی سسرال پہنچے لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا لامبے لامبے کرتے کمر سے بٹی ہوئی رسنیاں بھندی ہوئیں ہاتھوں میں تلواریں کسی کسی شخص کے کاندھے پر یمنی چادر بھی پڑی تھی اور کسی کے کرتے کے گریبان پر شامی کلابتوں کے فول بھی بنے تھے بیٹی والے کے گھر میں گانا بجانا ہو رہا تھا قرائش کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں دفت پر گیت گا رہی تھی ان گیتوں میں کعبے کی عظمت قرائش کے نسبی فخر عبقیس کے تعریف اور اونٹوں کی رفاقت کا ذکر تھا اور کسی کسی شہر میں قرائش کی نبردہ آزمائی کو بھی سراہ گیا تھا کہ قرائش کی تلواروں کے جوہر لہوچاٹ کر چمکتے ہیں اور ان کے مخالفت کے معنی ہیں کہ زمین و آسمان کی دشمنی مول لی جا رہی ہے لڑکیوں کے نغمے زیادہ مرتب نہ تھے مگر آواز میں بلہ کا سوز اور قیامت کی مٹھاس تھی عرب جھومے جا رہے تھے اور ان زمزموں کی بدولت خوشی اور دوبالہ ہو گئی تھی نغمے مسررت کی تخلیق کرتا ہے اور اس کے زیر و بم سے خوشی پھوٹتی ہے عرب کے قدیم طریقے پر نکاح کے رسم ادا ہوئی انتہائی سادگی کے ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب اور آمنہ بنت وحب ایک دوسرے کے نکاح میں آگئے عبد المطلب کو لوگوں نے مبارک بات دی سید القرآش نے اظہار شکر کے لئے آسمان کی طرف دیکھا اور تقدیروں کے ستارے مل گئے اور دو زندگیاں ایک دوسرے کی شریک بن گئی آمنہ رخصت ہو کر سسرہ لائیں اقبال من بہو کا گھر والیوں نے استقبال کیا بلکہ اس کے راہ میں آنکھیں بچھا دیں اور کسی کی زبان پر تھا کہ دلہ دلہن کا ایسا خوش نصیب جوڑا آج تک دیکھنے میں نہیں آیا عبداللہ آفتاب و آمنہ محتاب ہے دونوں نیک اور شرمیلے شرافت و غیرت کے نمونے ایک دوسرے کا جواب اسے چھپاو اور اسے نکالو عبد المطلب نے عزیزوں رشتہ داروں اور دوستوں کو کھانا کھلایا بڑی بڑی دیکچیوں دیکچیوں میں شوربہ بھرا تھا اس میں روٹیاں ٹکڑے کر کے بھگو دی گئیں یہ عربوں کا محبوب کھانا سرید تھا بڑے بڑے طباقوں میں سرید نکالا گیا اور کئی کے عربیں ایک طباق کو لے کر بیٹھ گئے آپس میں ہنسی مزاک کی باتیں بھی ہوتی جاتی تھی یہ اس اونٹ کا گوشت ہے جو زمین یمن سے لوبان بخور اور عطریات لے کر آیا تھا ہاں ہاں جب ہی تو یہ گوشت خوشبودار ہے ابو قاریہ اس ہڈی کو دیکھو تلوار کی طرح تیز ہے باپ دادا شاید مداری کا پیشہ کرتے تھے اور نوجوان ہسنے لگے آہستہ باتیں کرو ولید یہ عبد المطلب کا گھر ہے قدمیہ کے بیٹے رضا کا شراب خانا نہیں ہے وقار و مطانت حاشمی گھرانے کا شعار ہے عبد المطلب نے عبداللہ اور دوسرے بیٹوں کو ساتھ لے کے کعبے کے تواف کیے تواف شکرانا اس میں محبت عقیدت اور دلی جوش بھی شریک تھا کعبے کے منڈیروں پر خوبصورت کو بوتر بھی رخص کر رہے تھے گویا کہ تواف کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس خوشی میں شریک سمجھو موسیقی موسیقی